والدین کے عدب کے سمرہ چند واقعات کی روشنی میں واقعہ نمبر ایک بنی اسرائیل کا ایک یتیم بچہ ہر کام اپنی والدہ سے پوچھ کر ان کی مرضی کے مطابق کیا کرتا تھا اس نے ایک خوبصورت گائے پالی اور ہر وقت اس کی دیکھ پال میں مصروف تھا ایک مرتبہ ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس بچے کے سامنے آیا اور گائے خریدنے کا ارادہ ظاہر کیا بچے نے قیمت پوچھی تو فرشتہ نے بہت تھوڑی قیمت بتائی جب بچے نے ماں کو اطلاع دی تو اس نے انکار کر دیا فرشتہ ہر بات قیمت پہہاتا رہا اور بچہ ہر بار اپنی ماں سے پوچھ کر جواب دیتا رہا جب کئی مرتبہ ایسا ہوا تو بچے نے محسوس کیا کہ میری والدہ گائے بیچنے پر راضی نہیں ہے لہٰذا اس نے فرشتہ کو صاف انکار کر دیا کہ گائیں کسی قیمت پر نہیں بیچی جا سکتی فرشتہ نے کہا کہ تم بڑے خوش بخت اور خوش نصیب ہو گئے اور بات اپنی والدہ سے پوچھ کر کرتے ہو انقریب تمہارے پاس کچھ لوگ اس گائیں کو غریدنے کے لیے آئیں گے تو تم اس گائیں کی خوب بھاری قیمت لگانا دوسری طرف بنی اسرائیل میں ایک آدمی کے قتل کا واقعہ پیش آیا انہیں جس گائے کی قربانی کا حکم ملا وہ اس بچے کی گائے تھی چنانچہ بنی اسرائیل کے لوگ جب اس بچے سے گائے خریدنے کے لیے آئے تو اس بچے نے کہا کہ اس گائیں کی قیمت اس کے وزن کے برابر سونا ادا کرنے کے برابر ہے بنی اسرائیل کے لوگوں نے اتنی بھاری قیمت ادا کر کے گائے خرید لی تفسیری عزیزی اور تفسیری معالم الفرکان فی دروس القرآن میں لکھا ہے کہ اس بچے کو یہ دولت والدین کی عدب اور ان کی اتحاد کی وجہ سے ملی تفسیری تبری میں بھی اسی طرح کا واقعہ منقول ہے اس سے معلوم ہوا کہ والدین کی خدمت و عدب کا کچھ صلح اس دنیا میں بھی دے دیا جاتا ہے واقعہ نمبر دو بنی اسرائیل کے تین آدمی اگٹھا سفر کر رہے تھے کہ اچانک مسلطہار پارش شروع ہو گئی تینوں نے بھاگ کر ایک قریب پہاڑ کے غار میں پناہ لے لی اسی دعا نے ایک چٹان اوپر سے گری جس سے غار کا مو بند ہو گیا غار کے اندر اندیرہ ہو گیا سانس گھٹنے لگی حتانکہ تینوں کو موت سامنے کھڑی نظر آ رہی تھی انہوں نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ بارگاہِ الائی میں اپنے اپنے نیک عمال کا وسیلہ پیش کیا جائے چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا اے پروردگارِ عالم تو جانتا ہے کہ میرے والدین بوڑے تھے میں سارا دن بکریوں چراتا تھا اور شام کو گھر واپس آ کر ان بکریوں کا دودھ اپنے والدین کو پلاتا تھا ایک دن گھر واپس آنے میں تغییر ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ والدین سو چکے ہیں اللہ تعالیٰ میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لے کر انتظار کرتا رہا کہ جب ان کی آنکھ کھلی تو دودھ پیش کروں گا اسی عالم میں میری ساری رات گزر گئی ربے کریم اگر میرا یہ عمل آپ کی نظر میں مقبول ہے تو اس کی برکت سے چٹان کو دور فرما چنانچہ چٹان اپنی جگہ سے سرک گئی اور غار کے موں کا تیسرا حصہ کھل گیا پھر دوسری اور تیسرے نے دعا مانگی حتیٰ کہ چٹان ہٹ گئی اور ان لوگوں کی جان میں جان آئی واقعہ نمبر تین ایک نوجوان اپنے والدین کا بڑا عدد کرتا تھا اور آر وقت دن کی حدمت میں مشہور رہتا تھا جب والدین کافی عمر رسیدہ ہو گئے تو اس کے بھائیوں نے مشبرہ کیا کہ کیوں نہ اپنی جائدات کو والدین کی زندگی میں ہی تقسیم کر لیا جائد جائدان کے بعد میں کوئی جگڑا نہ کھڑا ہو اس والدین نے کہا کہ آپ جائدات کو آپس میں تقسیم کر لیں اور اس کے بدلے مجھے اپنے والدین کی خدمت کا کام سپورٹ کر دے دوسرے بھائیوں نے رضا ہو رغبت پر کام اسی بھائی کے سپورٹ کر دیا یہ نوجوان سارا دن محن المزدوری کرتا پھر کہا رہا تھا اور بکیا وقت اپنے والدین کی خدمت اور بیوی بچوں کی تیک بال میں گزارتا وقت گزرتا رہا تھا کہ اس کے والدین نے دائی اجل کو لگ پیک کہا ایک مرتبہ یہ نوجوان رات کو سو رہا تھا کہ اس کے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا اسے کہہ رہا ہے نوجوان تم نے اپنے والدین کا عدب کیا ان کو راضی و خوش رکھا اس کے بدلے تمہیں انہام دیا جائے گا جاؤ فلان چٹان کے نیچے ایک دینار پڑا ہے وہ اٹھا لو اس میں تمہارے لئے برکت رکھ دی گئی ہے یہ نوجوان صبح کے وقت پیدار ہوا تو اس نے چٹان کے نیچے جا کر دیکھا تو اسے ایک دینار پڑا ہوا مل گیا اس نے دینار اٹھا لیا اور خوشی خوشی گھر کی طرف روانہ ہوا راستے میں ایک مچھلی فروش کی دکان قریب سے گزرتے ہوئے اسے خیال آیا کہ اس دینار کے بدلے میں ایک بڑی سی مچھلی خرید لی جائے تھا کہ بیوی بچے آج اس کے کواب بنا کر کھائیں چنانچہ اس نے دینار کے بدلے ایک بڑی مچھلی خرید لی جب گھر واپس آیا تو اس کی بیوی نے مچھلی کو پکانے کے لیے کٹنا شروع کیا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے ایک بہت قیمتی ہیرہ نکلا نوجوان اس ہیرے کو دیکھ کر خوشی سے پھول نہ پھولا نہ سمایا جب بزار جا کر اس ہیرے کو بیچا تو اتنی قیمت ملے کہ اس کی ساری زنگی کا خرچہ پورا ہو گیا واقعہ نمبر چار ایک بزرگ رات دن عبادت الائی میں مشہور رہتے تھے ایک دفعہ ان کے دل میں خیال پیدا ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی دوست سے ملقات کرنی چاہیے انہیں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نوجوان اپنی بکریوں کو چرا رہا ہے اور کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ نوجوان اللہ کا دوست ہے تم اس سے ملقات کر لو وہ بزرگ بیدار ہوئے تو انہیں اس نوجوان سے ملقات کی جس تجھو ہوئی ایک دن انہیں نے دیکھا کہ وہ نوجوان اپنی بکریوں کا ریور لے کر راستے سے گزر رہا ہے وہ بزرگ اس نوجوان سے مل کر بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے کہ میں چند دن آپ کے گھر میں مان بن کر رہنا چاہتا ہوں نوجوان نے بھی خوشی کا اظہار کیا اور اس بزرگ کو اپنے گھر لے آیا رات کے وقت دونوں آپ اس میں گفتگو کر رہے تھے کہ اس بزرگ نے نوجوان سے اپنے خواب کا تذکرہ کیا اور پوچھا کہ تمہارا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ تمہیں اس پروردگار نے اپنے دوستوں میں شامل کر لیا یہ سنکا وہ نوجوان آپ دیدہ ہو گیا پھر اس نے قریب کا کمرہ کھول کر دیکھا کہ اس میں دو مسخ شدہ چیروں والے انسان بندے ہوئے تھے وہ بزرگ حیرت زدہ رہ گئے اور پوچھنے لگا کہ یہ کیا ماجرہ ہے نوجوان نے کہا یہ میرے غافل اور گناہدار والدین ہیں ایک مرتبہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسی گستاہی کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے چیروں کو مسخ کر دیا میں سارا دن بکریوں کا ریورڈ چراتا ہوں اور جب واپس گھر آتا ہوں تو پہلے والدین کو کھانا کھلاتا ہوں بعد میں خود کھاتا ہوں وہ انہوں نے اپنے جرم کی سزا دنیا میں ہی پالی مگر میرا فرض بنتا ہے کہ ان کی خدمت کروں آخر میں تو والدین ہیں وہ بزرگ آخر میرے تو والدین ہیں وہ بزرگ احران ہوئے اور انہوں نے نوجوان کو سینے سے لگا کر کہا کہ ہم نے ساری ساری رات عبادت کی اور سارا سارا دن روزہ رکھا مگر اس مقام تک نہ پہنچ سکے جس مقام پر آپ کو والدین کی عدد اور ان کی خدمت کی وجہ سے پہنچنا نصیب ہوا واقعہ نمبر پانچ حضرت عویس کرنی جلیل القدر تابین میں سے تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تو پایا مگر دیدار جمال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرب نہ ہو سکے ہر وقت اپنی والدہ کی خدمت میں مشہور رہتے تھے ایک مرتبہ والدہ سے اجازت طلب کی کہ مدینہ منورہ حاضر ہو کر شرف صحبت حاصل کر سکوں والدہ نے کہا کہ بیٹا جاؤ مگر جلد واپس آنا حضرت عویس کرنی مدینہ منورہ حاضر ہوئے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غزوے کے لیے مدینہ سے باہر تشریف لے گئے تھے والدہ کے حکم کی وجہ سے انتظار میں زیادہ نہ رکھ سکے اور واپس گھر چلے آئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے اور آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ قبیلہ کرن کا ایک نوجوان آپ کے دیدار کے لیے آذر ہوا تھا مگر والدہ کے حکم کی وجہ سے واپس چلا گیا تو نبی علیہ السلام نے اپنا جببہ مبارک حضرت عمر رضی اللہ و حضرت علی رضی اللہ حضرت عمر و حضرت علی رضی اللہ کو دیا اور فرمایا کہ میری طرف سے یہ عدیہ عویس کرنی کو پہنچا دینا اور اسے کہنا یہ جببہ پہن کر میری گناہگار عمد کے لیے مغفرت کی دعا کرے تذکرہ الاولیاء میں ہے کہ وسال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ اور حضرت علی رضی اللہ نے وہ جببہ وحیس کرنی کو پہنچا دیا بھاکیا نمبر چھے حضرت خواجہ ابو الحسن خرکانی کے ایک بھائی نیایت عبادت گزار تھے اور رات ان عبادت میں مشغور رہتے تھے جبکہ آپ کا بیشتر وقت والدین کی خدمت و عطاعت میں گزرتا تھا ایک رات جب آپ کے بھائی ذکر و عبادت میں مشغول تھے تو ایک ندا سنی کہ کسی کہنے والے نے کہا ہم نے تمہارے بھائی کی مغفرت کی اور اس کے برکت سے تمہیں بھی بخش دیا یہ بھائی بڑے ایران ہوئے کہ ذکر و عبادت میں تو میں آر وقت مشغور رہتا ہوں مگر مجھے ابو الحسن کے طفیل بخش دیا گیا ندا آئی کہ ہمیں تیری عبادت کی حاجت نہیں بلکہ محتاج ماں کی خدمت کرنے والے کی اطاعت ہمیں مطلوب ہے تذکرہ اولیاء نوٹ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تا کہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے پوست اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا بٹن دبانا ہرگز مت ہوئیے گا تا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس جلد سے جلد مہن چکے اور زید ویڈیوز کے لیے نوٹ میں مہران قرائی کا یوٹیو چینل بھی سبسکرائب کرنا ہے دعاوں میں یاد رکھیے گا